اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے بہت ہی کرسپی کرسپی کرنچی مزدار سے آلو انڈے کے کباب بنانے کی ریسپی لائی ہوں یہ بہت ہی کرسپی بنتے ہیں بھار سے اور اندر سے بہت ہی زیادہ جوسی اور مزے کے ہوتے ہیں اتنے لذیذ کباب یہ بنتے ہیں کہ آپ اس کے آگے گوشت کے کباب بھول جائیں گے تو چلیے ہم ان مزدار سے کباب کی ریسپی دیکھ لیتے ہیں ان کو ہم نے کس طرح سے بنایا ہے تو یہاں پر اس کو بنانے کے لیے تین ابلے ہوئے آلو لیے ہیں میڈیم سائز کے اور تین ادد انڈے لیے ہیں انڈوں کو وائل کر کے لینا ہے آلو کو وائل کرنے کے بعد تھنڈا کر لینا ہے اس کو آپ فریچ میں رکھ دیں اور ایک گھنٹے کے لیے اس کے بعد پھر آپ نے ریسپی بنانی ہے تو یہاں پر ایک ادد بول لیں گے اور ایک ادد گریٹر لیں گے اور اس کو اس طریقے سے گریٹ کریں گے تو انڈوں کو اس طریقے سے آپ نے گریٹ کر لینا ہے اور کیرفولی کرنا ہے کیونکہ جو اینڈ کا رہ جاتا ہے نا تو اس میں تھوڑا سا ہاتھ کٹنے کا خطکہ ہوتا ہے تو آپ نے اس طریقے سے کیرفولی یہ کام کرنا ہے اپنے ہاتھ کو بچاتے ہوئے یہ دیکھئے ایسے تو یہ جو چھوٹے سے پیس اس کے بڑے رہ گئے ہیں اس کو بھی دوبارہ سے گریٹ کر لیں ہلکا سا اس طریقے سے تو اسی طریقے سے میں سارے اینڈے کو گریٹ کر لیتی ہوں تو اینڈے گریٹ ہو چکے ہیں اب ہم آلو کو بھی اسی طریقے سے کر لیتے ہیں تو بس اس طریقے سے میں تینوں آلووں کو گریٹ کر لیتی ہوں اور پھر آپ سے ملتی ہوں یہ دیکھئے آلو آلو آنڈے دونوں گریٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم اس میں ہری پیاس چاہ لیں گے 2 سے 3 ٹیبل اسپون کے قریب ہری پیاس کا جو گرین والا پارٹ ہوتا ہے وہ میں نے لیا ہے ہری مرچے لیے ہیں دو عدد بارک کٹی ہوئی ہر ادھانیا لیں گے ایک گڑی تو مرچے آپ اگر بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ اسکپ کر سکتے ہیں نمک ڈالیں گے حضب ضرورت چاٹ مسالہ ایک چمچ اوریگینو لیفز ہیں یہ مکس ہر بے تو میں یہاں پر یہ ڈال گئی ہوں آدھا چمچ اگر آپ کے پاس ہے تو ضرور ڈالیے گا ورنہ پسکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس سے فلیور بہت اچھا آتا ہے پسا ہوا زیرہ آدھا چمچ میں نے ڈالا ہے اس میں کٹی ہوئی لال مرچ آدھا چمچ دھانیا پاورڈر آدھا چمچ مسترڈ پاورڈر ہے یہ آدھا چمچ جائے گا اس میں اسے بینڈنگ بھی اچھی ہوگی اور فلیور بھی اچھا آتا ہے تو اب ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے ملا لینا ہے آلو کو دیکھیں ہم نے بوائل کرنے کے بعد فریج میں رکھ دیا تھا تو اس کی وجہ سے یہ میسی نہیں ہوا ہے مکسٹر ہمارا یہ دیکھئے بلکل تھک سا بنا ہے تو اب اس سے ہم اس طریقے سے اس کے کباب بنائیں گے اس کو گول گول شیپ میں بنا لیں گے جیسے شامی کباب بناتے ہیں سیم اسی طرح سے اس کو بنا کر اور رکھ لیں گے تو آپ چاہیں تو ہاتھ کو ہلکا سا گیلہ کر کے بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہ ایسے ہی آسانی سے بن رہے ہیں تو میں ایسے ہی بنا رہی ہوں یہ کباب سائز آپ اپنی مرضی سے چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں جتنا آپ کو پسند ہو بہت ہی ذائکے دار بہت ہی لا جواب کباب یہ بنتے ہیں ایک بار اگر آپ نے میرے طریقے سے یہ کباب بنا لیے تو آپ دیفنیٹلی بار بار بنانا پسند کریں گے اتنے ذائکے دار یہ بنتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے اتنے سارے کباب یہ بند کے تیار ہو چکے ہیں اب میں نے میدہ لیا ہے ایک پلیٹ میں تو اب ہم نے سب سے پہلے اس طرح سے اس کو میدے میں کوٹ کرنا ہے یہ دیکھئے اس طرح اس پر میدہ لگائیں گے کیونکہ ہم بنانے والے ہیں بہت ہی کرسپی کرسپی اور کرنچی کباب تو اس کے لیے آپ نے سیم ریسپی کو فالو کرنا ہے اب میں نے یہاں پر یہ کارن فلیکس لیے ان کو میں ہاتھ سے توڑ کر ان کا چورا کر لیتی ہوں اگر آپ کے پاس کارن فلیکس نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ بریٹ کرمز کا بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے میں نے توڑ کر ان کو اس طرح سے رکھ لیا ہے اب ایک عدد انڈا لیں گے انڈا پھینٹ لیں گے اچھی طرح سے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کباب اک لینا ہے اور انڈے میں اس کو ڈپ کرنا ہے اب اس میں سے نکالیں گے اور اس پر ہم لگائیں گے کارن فلیکس تو بس اسی طریقے سے سارے کباب ہم نے تیار کر کے رکھ لینے اور اس کے بعد ہم ان کو فرائے کریں گے تو چلیے میں تیار کر لیتی ہوں پہلے سارے کباب تو یہ دیکھئے ہمارے سارے کباب اس طریقے سے تیار ہو چکے ہیں تو اس ٹائم پر آپ چاہیں تو ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں ان کو شیلو فرائی ہم کر رہے ہیں آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے تو اس میں ہم ایک ایک کر کے اس طریقے سے یہ کباب ڈالتے جائیں گے بہت ہی بہت ہی ٹیسٹی اور مزہدار کباب یہ بنتے ہیں آپ مہمانوں کے لیے بنائیں یا اپنے لیے بنائیں فیملی کے لیے بہت ہی مزہدار اور بہت ہی ہیلتی کباب ہیں یہ تو یہ دیکھئے میں نے سارے ڈسکی چینج کی ہے لیکن ابھی صحیح سے گولڈن کلر اس کا نہیں آیا ہے تو اس کو اتنا فرائی کریں گے کہ اچھا سا گولڈن سا کلر ان کا آنا چاہیے تب ہی یہ کرسپی کرسپی اور مزہدار بنتے ہیں اور ان پر ہم نے کورن فلیکس بھی لگائے میدے کی بھی کوٹنگ کیے تو اس لیے ان کو فرائی کرنے میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگتا ہے تو بس دونوں سیٹ سے گولڈن کلر آنے تک ان کو فرائی کر لیتے ہیں تو دیکھئے دیکھنے میں کتنے مزہداری لگ رہے ہیں الگ سے ہی اس کا کرنچ پتہ چل رہا ہے کہ یہ کتنے کرنچی بنے تو اتنے مزہدار یہ کباب دیکھنے میں لگ رہے ہیں تو ان کو اب ہم نکال لیتے ہیں تو یہ دیکھئے کتنے گولڈن خوبصورت کباب یہ بن کر تیار ہوئے ہیں اور کھانے میں تو آپ پوچھئے بہت ہی مزہدار بنے گے تو آپ بھی اس کو کیچپ کے ساتھ یا ہری چٹنی کے ساتھ آپ اس کو سارف کر سکتے ہیں تو ضرور اس ریسی پی کو ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا آپ سب کو کیسی لگی آج کی ریسی پی تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ تو جب تک کے لیے اللہ حافظ